سونیا گاڈی کھڑ گے جی کھڑ گے جی تارے خمید کراسا جناب پیرزارہ محمد سعید صاحب اس کی منان سو ہیں وائس پریزڈنٹس ہیں ان لوگوں نے مل ملا کے ایک نوول طریقہ اس پار شروع کیا منانے کا جو کی اوکیجن کو ریلیٹ کرے گاندی کے ساتھ اور گاندی کی فیلوسفی کے ساتھ تو میں بہت خوش ہوں جس طریقے سے آج کا فنکشن منایا گیا اور پورا وہ گاندین سپیرٹ کو یہاں پہ جگانے کی کوشش کی گئے پہلے تو جو یہ پانچ لوگوں کو نومینیٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ میرے خیال میں اس کے پیچھے دیانت پہ وہ مبنی نہیں ہے اس کے پیچھے نفیریس ڈیزائنز ہیں اس کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے کل کو اگر ریزلٹ یہ سامنے آتا ہے جو دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے الائنس کے حق میں ووٹ دیا ہے یا بی جے پی کو پاور کاریڈور سے باہر رکھنے کے لیے ووٹ دیا ہے تو ایک خوش آئند بات ہے اور اس میں ضرورت پڑھنے پہ اگر ویسی کوئی ضرورت ہو تو ہم نے پہلے سے کہا ہے میں خصوص میں ہر بار ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے راستے ہمارے دروازے جو کھلے ہیں تمام لائک مائنڈیڈ لوگوں کے لیے فورسز کے لیے پارٹیز کے لیے ایون انڈیوڈز کے لیے تو ضرورت پڑھنے پہ ہم اپنے الائنس پارٹنر سے مشورہ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں دیکھیں انڈیپینڈنس کو تو ہم سپائلرز کے طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ بی جے پی نے یا مرکزی سرکار نے جس وقت دیکھا کہ جو ان کے جو ان کے ڈیزائنز تھے جو ان نے شترنج جو بچھائی ہوئی تھی جمہو کشمیر کو چلانے کے لیے جس کے تحت عام طور پہ جو کہا جاتا ہے اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم جب ان نے دیکھا کہ وہ سارا فارمولے ان کے جو ہیں ایکسپیرمنٹس ان کے فیل ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک نوول طریقہ ووٹ فرگمنٹیشن کے واسطے اپنایا وہ ہو گیا انڈیپینڈنس کو میدان میں ڈالنے کا میں جمہو سے کل آیا میں نے جمہو کے میں کیمپیننگ کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی کیا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے انڈیپینڈنس کو ڈالا گیا ہے جس طریقے سے کشمیر میں ڈالا گیا ہے تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جمہو میں ایسی کوئی روش نہیں تھی صرف کشمیر میں وہ روش تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف جو ہے وہ کشمیریوں کو ڈس ایم پاور کرنا ہے اور اپنے انداز میں اپنے طریقے سے یہاں پہ جتنے بھی میر خاسم اور میر جعفر ہیں ان کو آگے لانے کے ان کی منشاہ ہے تو یہ جو انڈیپینڈنس کی روش یہاں پہ شروع ہوئی ہے کی ہے یہ ایک نفیریس ڈیزائن کے تحت ہے یہاں پہ ووٹ کو فرگمنٹ کر کے جو نیرسٹ سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو کسی بھی جماعت سے بچ سٹرانگ ہو اس کو ہرانے کی یہ ایک نوول طریقہ انہوں نے کیا جیسا کہ انہوں نے جمعوں میں نہیں کیا دیکھئے اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے تو یہ جو چھٹ پٹ وارداتیں جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں وہ کسی بھی جماعت کے درمیان ہو سکتی ہیں اس کے بنیاد میں آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے اندوستان میں آج جو ماحول ہے جو بی جے پی نے یا ان کے جو سبسیڈریز ہیں انہوں نے مل ملا کے جو ماحول بنایا ہے وہ کسی بھی رائٹ تھنکنگ وائس کو اوبرنے نہیں دینے ہیں یہ ان کی کوشش ہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ہو لیکن اگر وہ رائٹ تھنکنگ ہے اور بی جے پی کے یا آر ایسس کے لائن آف ایکشن سے ہٹ کے ہے ان کو سبسکرائب نہیں کرتا ہے تو ان لوگوں کے واسطے آج کے دن میں بی جے پی نے یا موجودہ سرکار نے جیل رکھی ہوئی ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کئی پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گلوریفائی کر رہی ہے بی جے پی کہ یہاں پہ پیسفل ماحول ہے یہاں پہ پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے کوئی کلینڈر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ گلوریفائی جو کر رہے ہیں میں اس کی جواب میں کہتا ہوں کہ یہ گلوریفیکیشن کا کوئی مدہ نہیں ہے یہ در اور دباؤ اور خوف کا ہے کیسے پہلے آپ دیکھتے تھے اگر پانی کے اوپر عورتیں نکلتی تھی پروٹیسٹ کرنے وہ سڑک پہ بیٹھتی تھی آگے کا ٹرافک بھی بند تیچھے کا ٹرافک بھی بند جب تک ان کا مدعوہ نہیں ہوتا تھا تب تک وہ نہیں اٹھتی تھی یا پاور کے اوپر ہوتا تھا تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک نہیں ہوتا تھا آج کی ڈیٹ میں آپ میری کونسٹیچونسی میں میں مثال دے سکتا ہوں برثنہ میں باز ابتہ ان کے اوپر ایف آئی آر لگایا گیا کیونکہ وہ پانی کے واسطے پروٹیسٹ کر رہی تھی پاور کے اوپر آپ پروٹیسٹ کر رہا تو اس کے اوپر بھی آپ کو ایف آئی آر لگتا ہے اور پاور کے ایف آئی آر لگتا ہے اور اسی طرح سٹوڈنٹس اگر ریزلٹ کو میں ہرہ پھری کے واسطے اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یو اے پی اے بھی لگایا جاتا ہے اور پبلک سیفٹی ایکٹ بھی لگایا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو یہ خاموشی جو یہ امن آپ گلوریفائی کر رہے ہیں یہ ایکچولی وہ بات نہیں ہے پیس جو ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے پیس جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے یہاں کسی کے شخص کے نہ مائنڈ میں پیس ہے نہ دل میں پیس ہے ایک خوف ہے ایک دباؤ ہے جس کو میں کہتا ہوں جیک بوٹ پالسی سے یہاں پہ جمع کشمیر کو چلایا جا رہا ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو یہاں پہ منڈیٹ جو ملے ہے اگر اس میں کوئی ایسا ویسا کوئی کوئی مس ایڈوینچر نہیں ہوا ای انڈر لائن ایٹ اگر کوئی مس ایڈوینچر نہیں ہوا تو جمع کشمیر کے لوگوں نے کلیر کٹ منڈیٹ دیا ہے اس ظلم و ستم کے خلاف اس جیک بوٹ پالسی کے خلاف اس انٹی پیپل پالسی کے خلاف یہاں کے تمام معاملات میں بیجا مداخلت حتیٰ کی مذہبی معاملات میں بھی بیجا مداخلت کے خلاف اگل میں سکتا ہو چیز کہ اگل میں سکتا ہوں